آدم کھور بھیڑیوں کا آتنگ پھیلا ہوا ہے بیرائچ میں چار خونخار بھیڑیوں نے قریب 32 گاؤں کا سکھ چین سب چھین لیا ہے دن ہو یا رات ہر سمائے بیرائچ کے لوگوں کو اسی بات کا ڈر ستاتا رہتا ہے کہ جھنڈ میں شکار کرنے والے بھیڑیے کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں خونخار بھیڑیوں کے موہ پر انسان کا خون لگ چکا ہے اور اب ہر روز یہ اپنے شکار کی تلاش میں بیرائچ میں گھوم رہے ہیں ان بھیڑیوں کی دہشت اتنی ہائی ہے کہ بیرائچ کے درجنوں گاؤں میں لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا تک بند کر دیا ہے پولیس، ونویبھاگ، ویدھائک، ڈرون، سب ایکٹیو ہیں لیکن اس کے باوجود بیرائچ کے بھیڑیے نئے شکار کی تلاش میں نکل چکے ہیں اچھلے دیر مہاں سے بھیڑیے کا آتنگ ہے ایک، دو، تین، چار بیرائچ میں جھنڈ میں کرتے ہیں شکار ایک نہیں، چار چار شکار کی تلاش میں نکلے یہ بھیڑیے خون مانگ رہے ہیں بیرائچ کے باشندوں پر موت بن کر منڈرا رہے ہیں یہ چاروں بھیڑیے کب، کہاں، کس پر اٹیک کریں گے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ شام ہوتے ہی لوگ گھر کی گنڈی بند کر لیتے ہیں ونویبھاک پیچھے پیچھے ہیں اور آدم کھور بھیڑیے آگے آگے آدم کھور شکاری کب پنجرے میں بھسیں گے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن ڈرون کیمرے میں یہ چاروں خوخار بھیڑیے ایک اور شکار کی تلاش میں نکلتے کیپچر ہو چکے ہیں بیرائچ سے 20 کلومیٹر دور ہردی کے کئی گاؤں کا ان بھیڑیوں نے سکچین چھین رکھا ہے پچھلے ڈر مہینے میں یہ آدم کھور بھیڑیے آٹھ بچوں کی جان لے چکے ہیں پچیس سے زیادہ لوگوں کو حملہ کر کے گھائل کر چکے ہیں بھیڑیوں کا خوف ایک یا دو نہیں درجنوں گاؤں میں ہیں انہیں پکڑنے کے لیے ونویبھاک کی 32 تیمیں لگی ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا بہت چالاک ہوتا ہے اور اس کی چالاکی یہاں بھی ونویبھاک کو چکمہ دے رہی ہے بھیڑیا دکھنے کے بعد بھی 32 تیمیں کھالی ہاتھ ہیں رات میں بجلی گل ہوتے ہی بھیڑیوں کی دہشت چمکنے لگتی ہے علاقے کے بیچے پی ودھائک سوریشور سنگھ خود بندوق اٹھا کر بھیڑیوں کے انکاؤنٹر کے لیے تیار ہیں ویرائچ کے ہردی میں آدم کھور جانور نے پہلا حملہ جولائی کے مہینے میں کیا تھا اس کے بعد سے ان بھیڑیوں کا آتنک لگاتار جاری ہے سترہ جولائی ہردی علاقے سے ایک سال کے معصوم کو اٹھا لے گیا چھبیس جولائی ہردی علاقے میں ہی ماں کے ساتھ سو رہی تین سال کی معصوم کو نبالہ بنایا تین اگست ہردی علاقے میں ہی بستر سے آٹھ سال کے معصوم کو اٹھا لے گئے بھیڑیے سترہ اگست ہردی کے پورا ہند سنگھ گاؤں میں ماں کے ساتھ سو رہی بچی کو بھیڑیے اٹھا لے گئے اکیس اگست ماں کے ساتھ سو رہی ماسوم کو بھیڑیے اٹھا لے گئے ایک کلومیٹر دور شو ملا پچیس اگست کی رات بھیڑیوں نے ایک ساٹھ ورشی محلہ پر حملہ کیا جس میں اس کی جان چلی گئی آدم خور کے آتنگ سے نپٹنے کے لیے پولیس تینہ تھے ون بیبھاک کی ٹیمیں تینہ تھے ویدھائک خود بندوق اٹھا کر کھڑے ہیں ٹرون سے نگرانی ہو رہی ہے سب ہو رہا ہے بس بھیڑیوں کے حملے رک نہیں رہے ہیں جس سے لوگ گصے میں ہیں بہت آتنگ مچائے ہیں پریسان کیے ہیں رات بھر جاگا جاتے ہیں پرساسن بھی دوروت ہے بچے ادھائیں تہلے نکلتے ہیں تیسے گننے سے باہر آتا ہے اور کسی نہ کسی کے اوپا حملہ کر دیتا ہے یہ واردات کئی بار ہو چکی ہے کسی کو نہیں پتا کی بھیڑیا کب آئے گا اور ماسوم کو نوالا بنائے گا یہاں ہر چہرے پر ڈر ہے دن ہو یا رات بچوں پر ایک ایسا خطرہ من رہا رہا ہے جو ہر کوشش کے بعد بھی خون کا پیاسا بنا ہوا ہے راجیف شرما بہرائچ زی میڈیا زی میڈیز